امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں کے اورو بھی تک یو ایٹی میں اپلائی کر چکے ہوں گے جنہوں نے یو ایٹی جانا تھا اب یو ایٹی کے لئے وہ دیفنیٹلی اورو بھی انسٹیٹوٹ ہوتے ہیں تو ہم اس پر بات کریں گے پی یو سی آئی ٹی اور پی یو کے بارے میں اس کا ایڈمیشن پروسیجر کافی کامپلیکیٹڈز ہے تو اس پر بہت محنت لگی ہے یار تو ویڈیو کو لائک تو لازمی کرنا نا اور چینل بھی سبسکرائب کرو جو نیو آ رہے ہیں چینل بھی سبسکرائب کرتے ہیں جو گا ون تھاؤزن تو کروائی دونا تو ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں جی آج سے ہی پی یو کے یعنی کہ آج صبح سے اوپن ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ایٹین ڈیٹ تھی تو اوپن ہو چکے ہیں اور پلوزنگ ڈیٹ جو ہے یعنی لاس ڈیٹ جو ہے وہ ایٹ ہے ایٹ الیون آٹھ نومبر ہے چار بدے شام چار بدے تک آپ اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد مطلب اور کوئی نہیں نہ ریلیکسیشن نہ ہی کوئی ایک سٹینڈڈ ڈیٹ اناؤنس ہوگی اچھا الیجیبیلٹی کرائیٹیری پہ پہلے دیکھتے ہیں سی ایس ای سی ایس اور آئی ٹی کے بارے میں جس کے لیے کہ آپ کے انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے میتھیمیٹکس فیزکس کے ساتھ یا میتھیمیٹکس کمپیوٹر سائنس کے ساتھ یا میتھیمیٹیٹ ہونی چاہیے آپ کی میتھیمیٹکس اور سٹیٹسٹکس کے ساتھ اس کے لیے پری میڈیکل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں پری انجینرگ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں 50% ریکوائرمنٹ ہے مینیمم اپلائی کرنے کے لیے مینیمم آپ کے 50% ہونے چاہیے میکسیمم کی بات نہیں ہو رہی مینیمم کم مس کا اچھا جی میرٹ فارولا کیسے بنتا ہے ان کی ویب سائٹ پر جو شو کیا ہوئے وہ تھوڑا کمپلیکیٹیٹ سا میٹھر ہو جا وہ لکھا ہوئے ہیں انہوں نے مارکس ارنڈ وان بائی فور میٹرک وریکلیشن ایچ سیٹر ایچ سیٹر ایچ سیٹر تو میں نے اسے تھوڑا سیمپل ورڈنگ میں لکھ دیا تو اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ 25% میٹرک اور 75% انٹرمیڈیٹ یا پھر ڈی اے ای جو بھی مطلب ریلیمنٹ میں آ رہے ہوں گے تو اس طرح ان کا میرٹ بنے گا تو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے تو میں نے کہا کہ میرے مارکس آئے ہیں میٹرک میں 823 اور ایف ایسپلین جینرنگ میں آئے تھے 897 تو میرا اگریگٹ کیا بنتا ہے تو میں نے اسے حساب سے کہا کیا میرے ٹائم پر میں اپنا بتا رہا ہوں میرے ٹائم پر میٹرک میں 1050 ٹوٹل مارکس تھے اب 1100 چل رہے ہیں تو اس چیز کو نوٹ کرنا یہ نہ ہو کہ ابھی 1050 سے کرنا شروع کرنا اس چیز کو مائن میں رکھنا ہے تو 823 کو ڈیوائیڈ کے 1050 پر 0.783 ہے اسے ملٹیپلائے کر دے 25 سے آگیا 19.575 اسی طرح 897 کو ڈیوائیڈ کے 1100 سے ملٹیپلائے کر دے 75 سے تو یہ آگیا 0.815 ملٹیپلائے بے 75 تو جو آئی ہیں دو ویلیوز میں نے ایڈ کیا تو میرا سمجھ لے ایگریگٹ بن گیا 80.734 پتہ ہے مجھے یہ کافی کم ہے میرا کم ہے آپ لوگوں کا تو زیادہ ہو گئے تو اس طرح سے آپ اتنا میرٹ کلکلیٹ کر سکتے ہیں ایگریگٹ کلکلیٹ کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن کے لئے آپ کو جانا پڑے گا ان کے ویب سائٹ ایڈمیشنز ایڈمیشنز ایسے لگنا ہے ساتھ یہاں پہ ڈاٹ پی یو ڈاٹ ایڈو ڈاٹ پی کے یا اس کے علاوہ جو ہے ٹریپل ون پوائنٹ سیکس ایٹ پوائنٹ ون جلو تھری پوائنٹ ٹو ٹو سلیش ایڈمیشنز اس کے لئے پہلے کچھ انسٹریکشنز میں آپ کو بتا دوں ایڈمیشن کے لئے آپ کے یہاں پہ چار اوپر ٹیپس دی ہوئی ہوں گے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے پہلے میں آپ نے کرنا ہے پرسنل انفرمیشن جو کہ آپ کی بائیو گرافی سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہوں گی وہ انٹر کریں گے سیکنڈ میں آپ ایڈوکیشنل انفرمیشن انٹر کریں گے جو ایکاڈیمک سے ریلیٹڈ ہوگی تھرڈ میں آتا ہے ایکسپیرینسز اینڈ پبلیکیشنز یہ سب کے لئے نہیں ہے یہ صرف ایم بی اے کے لئے ہوتا ہے جو ایکسیکٹیو ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہے تو اسے آپ سکپ کر دیں گے آپشن آئے گا وہاں پہ آپ اس میں ابھی بتاؤں گا کہ کیسے سکپ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر اپلائی کر دیں گے فائنل سمیشن کر دیں گے جتنی بھی اپنی انفرمیشن انٹر کی ہوگی اور جو آپ کے اپلیکیشن کے پروگرامز ہوں گے ابھی دیکھتے ہیں انکیو ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیلز میں یہ صرف ابھی انسٹرکشنز ہے مہین میں سٹیپ فون میں آپ چلے جائیں گے اس ویاب سیٹ پہ تو آپ کے پاس اس طرح کے ایک وینڈو آ جائے گی یہ فرسٹ میں آپ یہاں پہ اپنا سی این آئی سی نمبر یا بے فارم اگر آپ ایٹین سو پر ہیں تو سی این آئی سی نمبر ادر وائز بے فارم انٹر کریں گے دوبارہ سی این آئی سی نمبر یا بے فارم یہ آپ کا ایک قسم کا لاغین اکاؤنٹ ہوگا آپ کا بے فارم نمبر ہی آپ کو بار بار جب بھی اپنے اوپن کرنا ہو اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دیکھنی ہو چیک کرنی ہو چینج کرنی ہو تو اس میں ہیلپ فول ہوگا تو لازمی ہے کہ ٹھیک سے آپ کریں وڑنا درویہ سارا کا سارا سسٹم سارا کا سارا کام خراب ہو جائے گا جو پکٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ دو سو کے بی سے کم ہو اور کس فارمیٹ پہ ہو جے پی جی پی جی پی این جی یا جی آئی ایف اس میں ہی ہو بلو بیک گرانڈ کے ساتھ یہ چیزیں یہ نوٹ کرنی ہے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پھر سر وہ فائل اپلوڈ کی ہے لیکن ویب سائٹ آگے نہیں فرد انبوف کر رہی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بعض دفعہ سائز زیادہ کر دیا ہوتا ہے یا پھر فارمیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر نا سمجھ ہے تو اس کے بعد پھر بعد میں پوچھ لینا اس کے بعد فادرز نے فادر سین آئی سی فادر اکپیشن منتھلی انکم جنڈر ایم فار میل ایف فار فی میل اور سی فار کروس جنڈر ڈیٹ آف برد ریلیجن حافظ قرآن یس اور نو اگر یس کروگے تو اس میں ٹوینٹی مارکس کا چانس ہے اگر نو کر دوگے تو بلکل ختم بلڈ گروپ بلڈ گروپ اپنا سیلیکٹ کروگے سب کو اپنا بلڈ گروپ پتا ہونا چاہیے مجھے پتا ہے آپ بھی اپنا چیک کر جانے کی کون سا ہے مارشل سٹیٹس کہ آپ میریٹیل سٹیٹس آپ یعنی شادی شد ہیں کہ غیر شادی شد ہیں اس کے بعد موبائل نمبر اپنا فی میل جو ہیں وہ اپنے فادر یا گارڈین کا بھی دے سکتی ہیں اگر جو میل ہیں تو اپنا موبائل نمبر گارڈین کا کونٹیک نمبر الگ سے اپنا ایمیل ایڈریس دیں گے نیشنیلٹی آپ پاکستان سے رہنے والے ہیں پرومینٹس اگر پنجاب سے ہیں تو پنجاب یہاں پر سلیکٹ کریں گے جب پنجاب کر دیں گے تو آپ کے پاس دسٹرکٹس آ جائیں گے پنجاب میں جو جو ہیں تو آپ اپنے سے ایک سلیکٹ کریں گے جیسے میرے ہمیر خان سے تو میرے ہمیر خان سلیکٹ کروں گا اس کے بعد اپنا پرمنٹ ایڈریس یہاں پر انٹر کریں گے اور اس کے بعد پوستل ایڈریس یعنی کہ جب اگر انہوں نے کوئی آپ کو ڈاکمنٹس بھیجنی ہو ڈاک بھیجنی ہو کبھی کچھ تو وہ اس کے لحاظ سے بھی آپ کا ایڈریس ہو ٹھیک ہے عام طور پر سیم بھی ہوتا ہے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ جو ہیں اگر آپ نے ہوسٹل لینا ہے تو یہاں پر فرسٹ جو ہے بوکس اس پر کلک کر دیں گے ادروائس نہیں اور اس کے بعد یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں انہیں اگنور کرتے جائیں یہ بھی جو ہیں آگے ساری کی ساری چیزیں ہاں اگر کسی کے فادر ان کیس اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی تو یہاں پہ گارڈین جو ہیں یعنی انہیں جو اس وقت سپانسر کر رہے ہیں یا جو ان کے گھر کے کرتا دھرتا ہیں تو اس کا نام ان کے ساتھ ریلیشن کے ہے اور ان کے ایڈریس لکھنا پڑے گا آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی پروفیشنل ورک کر کے آپ کو وہ کام شام دے کے تھوڑا سا کسی بھی حساب سے مطلب ہیلپ کر سکیں تو آپ نے وہ یہاں پہ ڈیٹیلز اس کی کر دینی ہے منشن کرنی ہے ہلکی پھلکی کیوں کریں کیسے کریں یا آپ کیا کر سکیں گے اس لحاظ سے کچھ اگر آپ کو کبھی کسی یونیورسٹی سے نکالا ہے بین کیا ہے کسی انسٹیٹون میں کوئی لیگل ایکٹیویٹی میں عام طور پر تو نہیں ہوتا سٹوڈنٹسی خلاف ایسے لیگل کیسز نہیں بنتے جلدی تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس میں بھی اگر نہیں ہے تو بس بھی اسکپ کر دیں آپ کے کسی بھی کام کی نہیں ہے یہ بھی آپ کا کسی کام کی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے سمپلی کر دینا ہے سیو اینڈ پروسیڈ جب تک آپ اوپر والی جو اوپر والی مین جو تھیں انفرمیشن وہ پوری نہیں کریں گے یہاں پہ یہ سیو اور پروسیڈ کو آپشن نہیں آئے گا ویزیبل ہوگا تو جب آپ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ چلے جائیں گے ایڈوکیشنل انفرمیشن پہ تو یہاں پہ ایڈوکیشنل انفرمیشن ہے آپ اس پیج پہ جب پہنچیں گے تو آپ کے پاس اس طرح نیچے ویڈیو ایک آئی ہوئی ہوگی اگر یہ نہیں آتی تو آپ نے یہاں پہ ایڈ مور ایڈوکیشن پہ کر دینا ہے اگر نہیں آتی ویسے عام طور پر سامنے ہی ہوگی تو یہاں پہ ڈگری لیول لکھیں گے ڈگ ہوا ہے آپ کا اچھا جی ڈگری سرٹیفکٹ یا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کا وہ ہی بن جائے گا میٹرکولیشن ہے اگزیم ٹائپ کیسے ہیں بورڈ کا اگزیم دیا ہے نہیں یہ بورڈ کا نہیں وہ دوسرا ہے ہاں اگزیم ٹائپ آپ سے پوچھے گا کہ جی پی سسٹم تھا یا اس طرح کچھ کر کے مطلب سامنے آ جائیں گے دو آپشن مل جائیں گے اب بتا چل جائیں گے پاسنگیر آپ نے پاس کب کیا رول نمبر اپنا آ جائیں گا ریجسٹریشن نمبر آ جائیں گا ریفنس سسٹم کیا تھا آپ کا مارکنگ سسٹم ہوگا کیونکہ بھی آپ ایف ایسی والے چکر سے آ رہے ہیں میٹرک اور ایف ایسی سے آئے ہیں تو ابھی تک آپ کا جو ہے نا جی پی والا سسٹم نہیں ہوگا اس کے بعد اپٹینڈ مارکس یا جی پی والا خیر ہے یعنی تو اپٹینڈ مارکس ٹوٹل مارکس اس کے بعد ڈیوین اپنی سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کے کیا ڈیوین آئی ہوئی ہے گریڈ اپنا سیلیکٹ کریں گے کہ اس ڈیوین کے ساتھ کیا گریڈ بن رہا ہے میجر سبجیکٹس آپ کے کونس ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ویسے ریزلٹ کارڈ پر مینشن ہوتے ہیں آپ وہاں سے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کمپلسری نہیں ہے یہ جہاں پہ سٹار بنا ہوئے نا یہ چیزیں کمپلسری ہیں یہ چیزیں کمپلسری نہیں ہیں لیکن پھر بھی رائٹ کر دو پتہ ہی ہوتا ہے سب کو اب یہ آجے تھا سٹیپ تھری میں 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 نے کہا تھا آپ نے اسے سکپ کر دینا ہے تو یہاں پہ نیچے آجے گا دو دفع اپشن پوچھے گا نیچے سکپ کر کے پروسی ڈیٹو نیکسٹ سٹیپ نیکسٹ پہ آپ کا آ جائے گا فورت سٹیپ ہے اچھا اس رول نمبر اور ریجیسٹریشن نمبر کو نہ دیکھنا یہ چیزیں میں نے ویسے یہ خانہ پوری کی ہوئی ہے یہ کوئی رول نمبر ایکسسٹ نہیں کرتا ریجیسٹریشن نمبر بھی ایکسسٹ نہیں کرتا میں نے ایسے جسٹ فارد سے کاف پیچر آر ڈیٹیلز میں نے یہ سارا کام کیا ہوئے تو یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے پہلے میٹرک کا ریزلٹ کارڈ اور انٹ ایسے جسٹر میڈٹ کا جب دونوں کر دیں گے آپ کے پاس تو اس طرح ایک آپ کے پاس ویڈو اوپن ہو جائے گی دو فائنل سبمیشن ویو اپ ڈیٹ ڈاکومنٹس تو آپ نے فائنل سبمیشن کر دینی ہے یہاں سے اس کے بعد آپ کے پاس نیچے یہ آ جائے گا ایک اپشن ڈگری لیول اچھا فائنل سبمیشن کریں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں آپ کے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کا فارم ہوگا آپ نے اس فارم کے نیچے چلے جانا ہے ڈیکلریشن فارم ہے وہاں پہ اپنی ٹک کر کے اسے سیف اور پروسیڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ چیز آئے گی ٹھیک ہے ڈگری لیول گریجویشن میں جانا چاہ رہا ہے تو گریجویٹ کریں گے یہاں پہ اس کے بعد دپارٹمنٹ جو ہے انفرمیشن و ٹیکنالوجی میں کرنا چاہتے ہیں لام اقبال کیمپس اور قائد اظم کیمپس آپ کا مین فوکس ہوگا اگر آپ صرف اور صرف لہور پی او سی آئی ٹی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ ریلیونٹ کیمپسز ڈگریز لکھی ہوئی ہیں وہاں آپ جہاں دیکھ کے خود ہی جہاں پہ جس نے اپلائی کرنا ہے میرنی فوکس میرا یہاں پہ سی ایس آئی ٹی اور ایس ای ہی ہے میرنی فوکس اولڈ کیمپس کے لئے آپ الام اقبال سلیکٹ کریں گے اور نیو کیمپس کے لئے آپ قائد اظم کیمپس سلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ پھر آجے گا آفرڈ پروگرام آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے بی ایس انفرمیشن ٹیکنولوجی میں اپلائی کرنا ہے فرسٹ سمیسٹر مورننگ میں اپلائی کرنا ہے لام اقبال کیمپس یہ چیزیں ساتھ نوٹ کر لیں گے فرسٹ ہے کہ فیف سمیسٹر ہے اس کے بعد آپ کے جب کر دیں گے سلیکٹ تو یہ ڈیٹیلز آجیں گے یعنی کیمپس الام اقبال فکیلٹی کمپیٹر انفرمیشن ٹیکنولوجی پہ اپلائی کر رہے ہیں پروگرام لیول آپ کا گریجویشن ہے گریجویٹ ہے ڈیپارٹمنٹ آپ کا کونس ہے ڈیپارٹمنٹ آف انفرمیشن ان ٹیکنولوجی ہے پروگرام نیم بی ایس انفرمیشن ٹیکنولوجی اس کے بعد آپ کے بعد یہاں پہ الیجیبیلیٹی پھر ایک دوہ بتا دے گا کہ کیا آپ اس رینج میں لائی کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو الیجیبیل ہے ایڈمیشن کے لیے ادروائیس ویسے ہی کینسل ہو جائے گا اچھا اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے میریٹ میریٹ کے لیے اوپن کے لیے آپ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بلوک ویسے مس ہو گیا یہاں پہ آپ ٹک کر دیں گے چیک دس بوکس افیو وانٹ اپلائی اون اوپن میریٹ اگر آپ اوپن پہ کرنا چاہتے تو یہاں پہ کلک کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ریزرو میں بھی ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ریزرو کوٹا میں تو یہ ساتھ ہیں پی او پہ کلک کریں گے اس کے نیچے ساتھ پی او ٹیچر کے ساتھ دو آپشن اور مل جائیں گے اسی طرح ایمپلائی کے ڈیسیبل کے آرمی نومینیٹڈ اوورسیز پاکستانی کو کرکلر ایکٹیوٹیز سپورٹس مین کے یہاں پہ جیسے کہ یو ای ٹی میں تو نہیں تھا یہاں پہ ہوتی ہیں سیٹس ہوتی ہیں مل سکتی ہیں اس طرح پولیس میں یا مار پولیس میں سے مراد کہا ہے کہ یعنی کہ جن کے والدین پولیس میں تو شہید ہو چکے ہیں اس لحاظ سے اور فارٹا ریزرو کی مطلب کہ ان کے لیے ہیں جو کوٹے میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے اس پہ کلک کردین ہے CHECK THIS BOX TO CONTINUE اور سب میٹ اپلیکیشن کردین یا اور جنریٹ چلان پہ آڈی ہے اب آپ اس ونڈو پہ پہنچ جائیں گے آپک پاس یہ و کے موالح ہو جائے گی اب آپ نے یہاں سے پہلے کرنا ہے جنریٹ اپلیکشن پہلے پرنٹ چلان کرنا ہے اپ کے پاس ایک چلانوجہ ہو جائے گی اگر آپ گھر پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس چلان کو آپ ڈاؤنلوڈ کرلیں گے اور ڈاؤنلوڈ کر کے اسے USB میں لے کے کسی انٹرنیٹ شاپ پہ کسی بھی شاپ پہ جا کے آپ اس کا پرنٹنگ لوا لیں گے اور پھر جا کے بینک میں جمع کروائیں گے I think 500 کا چلان ہوتا ہے ایک فیلڈ کے لئے اگر آپ ریزرو اور اوپن دونوں میں اپلائی کر رہے ہوں گے تو 500 الگ ہو جنگے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اور چاہیں دوبارہ ڈگری لیول سیلیکٹ کریں دوبارہ ڈپارٹمنٹ سیلیکٹ کریں مطلب دو تین آپ کو چلان الگ لگ سے سمیٹ کروانے پڑیں گے یہ آ جاتا ہے باقی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جنریٹ اپلیکیشن پہ آ جائیں گے جب آپ نے چلان جمع کروا دیا یہ اس کے بعد کا سٹیپ ہے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے چلان جمع کہاں پہ گئے صرف HBL اور UBL یہ دو بینکس ہیں جہاں پہ آپ نے جمع کروانا ہے یہاں پہ آپ بینک کی ڈیٹیل دیں گے میں نے HBL میں جمع کروانا ہے تو برانچ کوڈ یا برانچ نیم یہاں پہ لکھیں گے چلان ڈپوزٹ ڈیٹ تو آپ یہ یہاں پہ کر دیں گے جب آپ یہ سب کچھ کر دیں گے ساتھ ڈیٹیلز اوپر لکھی ہوئی ہیں چلان نمبر آ گیا ہے میری اماؤنٹ فیس آ گیا ہے سب کچھ یہاں پہ آ گیا ابھی کرنڈ سٹیٹس میرا پینڈنگ ہے جب آپ پے کر دیں گے تو آپ کیا یہاں پہ پیڈ آ جائے گا یہاں پہ پھر نیچے کر دیں گے فائنلائز جنریٹ اپلیکیشن اس کے بعد آپ کا یہ کام پورا ڈن ہو جائے گا آپ نے یہاں سے پرنٹ اپلیکیشن کر لینی ہے جو آپ نے اپنے یوز کے لیے یعنی کہ اپنے صرف لیپٹو میں ایک ثبوت کے طور پر رکھنے کہ ہاں جی میں نے اپلائی کر دیا آپ ملٹیپل فیلز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں نے بھی بتا جائے کہ وہ کیسے ہوں گا چھیک ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں میریٹ پہ جو پریویس یئر کا یہ ٹوئیٹی ویڈنگ کا میریٹ ہے تو ایسی مورننگ میں تھا اولڈ کیمپس میں پہلے بات کر رہے ہیں مورننگ کا تھا نائنٹی ون آفٹر نون میں ایٹی ایٹ سی ایس کا تھا نائنٹی ون پائنٹ سیون ون اور آفٹر نون میں ایٹی نائن مورننگ میں نائنٹی پائنٹ تھری تھری اور آفٹر نون میں ایٹی سیون پائنٹ فائف سیکس تو پہلے یہ ایگریگیٹ دیکھ لینا اچھے سے میں نے شیئرٹ کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے اس رینج میں آ سکتے ہو نیرسٹ ہے نزدیک نزدیک والا معاملہ ہے تو پھر تو ڈیفنیٹلی پائے کرو ایسے پیسے ویس کرنے کا کوئی فائدہ ہوئی نہیں ہوگا اس کے بعد جو فردر یعنی کہ یہ سارا کام ہونے کے بعد اور آپ کی سیلیکشن ہونے کے بعد جو کام ہے اس پہ بیس میں نے ڈیٹیلز رکھی ہوئی ہے بس میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں تو جب آپ کی سیلیکشن ہو گئی ہے اچھا یہ بات میں ہی کرتے ہیں اسے ابھی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی ہے اس میں سارا سٹیپ بائی سٹیپ کر دیا ہے یہ صرف پی او سی آئی ٹی پہ مین فوکس میں نے رکھا ہے یہاں پہ ادروائز باقیوں کے بھی سیم ٹو سیم پروسیجر ہے صرف فرق کہاں پہ آتا ہے فرق آپ کہا جاتا ہے جی اس جگہ پہ آکے یہاں پہ آپ نے بس اپنا کیا نام ہے ڈیپارٹمنٹ ڈیفرنٹ کر دیں گے اور آفرڈ پروگرام ڈیفرنٹ کر دیں گے تو آپ باقی فیلز میں باقی کیمپسز میں باقی سیٹیز میں بھی اپلائی کر سکیں گے باقی سارا پروسیجر اس کا سیم ٹو سیم ہی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول رہے گی پریویس ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو اور کمنٹ کرو اپریشیٹ کیا کرو اپریشیٹ کیا کرو اگر آپ لوگ اپریشیٹ کرو گے میں بھی اچھے سے نیت سے اچھا اچھا کام کرتا جاؤں گا آپ کی اپریشیٹ بہت ضروری ہے اور اس ویڈیو پہ تو ویسے ہی بہت محنت ہے بہت لیندھ ہی آپ لوگ انہیں دیکھ لوں گے کہ کافی لیندھ ہی کمپکیٹڈ سا پروسیجر ہے تو اس پہ تو لائک یار بنتا ہے تو لائک کرو تینکیو سو مچ اللہ حافظ اور ٹیک کیا